بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دینوں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر غلام سرور سے تحقیقاتی ریپورٹ کی بابت استفسار کیا تھا جس پر وفاقی وزیر غلام سرور نے وزیراعظم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ آج پیر کو ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کر دیں گے ایدل فطر کی مناسبت سے خصوصی طور پر چلائی جانواری پی آئی اے کی پرواز نے لاہور سے دوپہر ایک بچ کر دس منٹ پر اڑان بھری تھی اور اپنے مقررہ وقت پر کراچی پہنچ گئی تھی لیکن لینڈنگ سے چند لمحے قبل جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے متصل علاقے مولڈ ڈاؤن میں گر کر تباہ ہو گئی تھی پی آئی اے تیارہ حادثے میں دو مسافر خوش قسمتی سے محفوظ رہے تھے جبکہ باقی دیگر تمام مسافر بما سٹاف اس علمناک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے آپ کو ابریٹ کر رہے ہیں کہ آج وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کی جائے گی افسوس ناک واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا جہاں پر لینڈنگ سے چند منٹ قبل تیارہ کریش ہو کر تباہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نینارمے میں سے ستانویں افراد جانبھاک ہو گئے تھے اور دو افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے وفاقی وزیر حوابازی غلام سربر خان پی آئیے تیارہ حادثے کے ابتداہی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کریں گے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دینوں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر غلام سربر سے تحقیقاتی ریپورٹ کی بابد استفسار کیا تھا اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شویب حاشمی شویب حاشمی آج ریپورٹ پیش کی جائے گی کیا ریپورٹ سے مطالق کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں جب اس کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کو پیئے یہ تیارہ حادثہ کی ابتداہی تحقیقاتی ریپورٹ جو ہے وہ آج پیش کی جائے گی تو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دینوں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے حوابازی غلام صلوبر خان سے تیارہ حادثہ کی تحقیقاتی ریپورٹ سے مطالق استفسار کیا تھا جبکہ ذراعہ کے مطابق آج غلام صلوبر مزیراعظم سے ملاقات کریں گے اور انہیں اس ریپورٹ کے بارے میں اگاہ کریں گے جبکہ وفاقی وزیر غلام صلوبر خان کا وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرنے کی یقین نہانی کی ہے انہوں نے پہلے کروائی تھی کہ آج انہیں ہر صورت ریپورٹ پیش کر دیں گے تو آج اس ملاقات میں انہیں ریپورٹ پیش کی جائے گی جبکہ ابتدائی ریپورٹ کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے جس کی گلتی تھی اور کون دمہ دار ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آج مندر عام پر آ جائیں گی جس کے بعد جو ہے وزیراعظم جو ہے فردر احکامات جاری کریں گے کہ دمہ داروں کے حلاف کیا کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ شروع باشمی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے آج ریپورٹ پیش کی جائے گی جس کے بعد وزیراعظم فیصلہ کریں گے کہ ذمہ داران کے خلاف کیا کاروائی کی جائے نہیں شاہیے محروف عالم دین اور زاکر علامہ طالب جہوری انتقال کر گئے وہ کئی روز سے کراچی کے نیجی اسپتال کے انتہائی نگداشت کی یونٹ میں زیر علاج تھے وزیراعظم عمران خان صدر عارف علوی کا اظہار تحصیل معروف شیعہ عالم دین علامہ طالب جہوری اعتوار کی رات خالق حقیقی سے جاملے مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہرین گراؤن میں ادا کی جائے گی وہ کچھ عرصے سے دل اور پائیو گلسمہ کے مرض میں مبتلا تھے انہیں حال ہی میں کراچی کے ایک اسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا جہاں وہ اکیاسی برس کی عمر میں دورانے علاج دم توڑ گئے علامہ طالب جہوری کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی مرہوم کی تدفین سوپر ہائیوے پر واقع وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی علامہ طالب جہوری ستائیس اگست انیس سو انچاس کو پٹنا میں پیدا ہوئے تھے اپنے مخصوص انداز لہجے اور خطابت کے باعث ایک الگ مقام اور احترام رکھتے تھے ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفی خان جہور تھے وزیراعظم عمران خان اور صدر عارف الوی سمیت اہم سیاسی مذہبی شخصیات نے علامہ طالب جہوری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لوحکین سے اظہار تازیت بھی کیا معروف عالم دین علامہ طالب جہوری انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی معروف عالم دین علامہ طالب جہوری اتوار کی رات خالقی حقیقی سے جاملے مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد اس نماز زہرین امروحہ گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی وہ کچھ عرصے سے دل اور ہائپوگلیسمیہ کے مرس میں مبتلا تھے اور انہیں حال ہی میں کراچی کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں وہ اکیاسی برس کی عمر میں دوران علاج دم توڑ گئے علامہ طالب جہوری کی نماز جنازہ آج امروحہ گراؤنڈ میں بعد نماز زہرین انچولی میں ادا کی جائے گی مرہوم کی تدفین سپر ہائیوے پر واقعے وادی حسین قبرستان میں ادا کی جائے گی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ بتائیں کہ وزیراعہ سے مبران خان نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا اجلاس میں اہم قومی امور پر غور کیا جائے گا لڈاک تنازے پر چین اور بھارت کشیدگی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی سات نقاطی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سترہ جون کے فیصلوں کی توسیق بھی کرے گی کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے بدا سے کابینہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جائے گا اجلاس میں اہم ملکی اور قومی امور پر غور ہوگا جبکہ کرونا وائرس کے صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا وفاقی کابینہ افغان مہاجرین کے پاکستان نقام میں توسیق کا فیصلہ بھی کرے گی اور افغان مہاجرین کی توسیق سے متعلق وزارت سیفران کی سمری پیش ہوگی وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور تبانائی پر کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی جبکہ کسر ناز کراچی اور چمبہ ہاؤس لاہور کو لیس پر دینے کا معاملہ بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل ہوگا بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے مزید نواسی مریضوں کا انتقال تعدار تین ہزار پان سن نوے ہو گئی ایک چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید چار ہزار چار سو اکتر کیسز ریپورٹ ہو چکے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی ہو گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کی جانب سے اجارہ کیا گیا اداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سے احتیاب ہوئے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک چھاسٹھ ہزار نو سو تین تالیس کیسز ریپورٹ ہوئے سندھ میں انہتر ہزار چھاسو اٹھائیس خابر پکتنخواہ میں اکیس ہزار نو سو ستانوے بلوچستان میں نو ہزار چار سو پہجتر اسلام آباد میں دس ہزار نو سو بارہ ازاد کشمیر میں آٹھ سو پینٹالیس گلگت بلدستان میں ایک ہزار دوسو اٹھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ امواد پنجاب میں ہوئیں جہاں ایک ہزار چار سو پینٹیس افراد جان کی باسی ہار گئے سندھ میں ایک ہزار نو سی خابر پکتنخواہ میں آٹھ سو اکیس اسلام آباد میں ایک سو ایک گلگت بلدستان میں باعث بلدستان میں ایک سو دو اور ازاد کشمیر میں بیس افراد کرونا وائرس سے جانبک ہوئے ملک بھر کے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار پانسو بیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر گیارہ لاکھ دو ہزار ایک سو باسٹ ٹیسٹ کیے جا چکے کرونا وبا میں بھی انسانیت کے دشمن منافع خور سرگرم ہیں وائرس کے خلاف موثر قرار دی گئی دوائی ڈیکسا میتھا زون مارکٹ سے غائب کر دی گئی شہری اپنے پیاروں کی جان بچانے کی کوشش میں دربدر ہو گئے حکومت سے کاروائی کا مطالبہ بھی کر دیا برطانوی تحقیق کے مطابق ڈیکسا میتھا زون نامی دوائی کرونا کے مریضوں کی جان بچانے میں انتہائی مددکار ہے بدقسمتی سے منافع خور مافیا نے ملک کے کئی شہروں کی مارکٹ سے انتہائی کم قیمت پر ملنے والی یہ دوائی غائب کر دی ہے جو اب بلیک میں مو مانگی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے میڈیکل سٹور مالکان کہتے ہیں مانگ میں اضافے کی وجہ سے دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا حکومت ادارے مافیا پر کابو پانے میں ناکام ہیں آنے والے دینوں میں پاکستان میں وائرس زیادہ تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے شہری کہتے ہیں حکومت منافع خور مافیا کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹے تاکہ انسانی زندگیاں بچائی جا سکیں دنیا بھر میں کرونا کے چار لاکھ ستر ہزار شکار مریضوں کی تعداد نوے لاکھ چالیس ہزار ہو گئی امریکہ بائیس ہزار دو سو سنتالیس کیسز ہو گئی کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد اٹھالیس لاکھ اٹیس ہزار ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ چوون ہزار سات سو چونتیس افراد کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں کرونا سے جان بھاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں تیس لاکھ چھپن ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہو چکی برازیر امریکہ کے بعد دس لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا جہاں کرونا سے اموات کی تعداد پچاس ہزار چھ سو سے زائد ہے جبکہ کیسز کی تعداد دس لاکھ چھاس ہزار سے تجاوز کر گئی روس میں کرونا سے اموات کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو سے تجاوز کر گئی روس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ لاکھ چوراسی ہزار سے بڑھ گئی بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تیرہ ہزار ساس سو سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد چار لاکھ چھبیس ہزار ہو گئی برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد بیالیس ہزار چھ سو سے تجاوز کر گئی جبکہ تین لاکھ چار ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اٹلی میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چونتیس ہزار چھ سو سے تجاوز کر گئی جبکہ دو لاکھ ارتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں سپیڈ میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو سے زائد تجاوز کر گئی جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرانویں ہزار ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجودہ سلیپر سلز کو متحرک کر سکتا ہے لائن آف کنٹرول پر بھی سیز فائر کی خلاورزیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تاکہ لداخ سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیرستان ہو یا لوسی پر فائرنگ بھارت کو پاکستان کا آمن ایک آنکھ نہیں بھاتا بھارت افغانستان میں بھی آمن نہیں چاہتا اور وہاں بھی تخریب کاری کا کردار ادا کر رہا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہیں لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود سلیپر سلز کو متحرک کر سکتا ہے کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں بھارت لائنف کنٹرول میں بھی سیز فائر کی خلاورزیوں میں اضافہ کر سکتا ہے ہمیں ایسے واقعات کا غور سے جائزہ لینا ہوگا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نئی صورتحال پر اوائی سی سے کیے کہ وزراء خارجہ سے کل رابطہ کروں گا بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں کنٹرول لائن پر فائرنگ بھارتی ناظم العمور کی دفتر خارجہ تلبی پاکستان کے جانب سے جنگ بندی کی خلاورزی پر احتجاز ریکارڈ کروایا گیا ترجمان کے مطابق بیس جون کو لسی کے حاج پیر اور باؤڈری سیکٹر پر بھارتی قابض فورسز کی جانب سے سیز فائر معاہدے کے خلاورزی کی گئی ترجمان کے مطابق روان برس بھارت اب تک جنگ بندی کی ایک ہزار چار سو چالیس مرتبہ خلاورزیاں کر چکا جس دوران تیرہ نہتے شہری شہید اور ایک سو چار شدید زخمیں ہوئے تھے بھارتی فورسز، ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے بھارت کی اشتعال انگیزے ختم میں آمن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارت اقوام موتحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر بھی عمل درامل یقینی بنائے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا قوم متحدہ کی مبسطر گروپ کو ایل او سی کے معاینے کی اجازت دی جائے آگے بڑھتے پر آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے بھارتی مزالی پر عالم اعام میں بھی تشویش پھیل گئی او آئی سی کی موزرہ خارجہ سطح کا ہنگامی بلاس آج طلب کا لیا گیا تنظیم کے بیان کے مطابق اجلاس میں آزربائیجان، نائجیریا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت کشمیر سے مطالق تنظیم کے رابطہ گروپ کے روکن ممالک کے بزرہ خارجہ شرکت کریں گے او آئی سی کے سریکٹری جنرل ڈاکٹر یوسف السومین کا کہنا تھا کہ اجلاس بھارتی قابض انتظامیہ کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے ماہ ورائے عدالت قتل اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دیگر سنکین خلاورزیوں کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز کہتے ہیں موڈی کے قیادت میں بھارت ایک بدماش ریاست بن گئی ہے مترین معاشی صورتحال اور درپیش سیاسی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانا شاہتی ہیں وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت اپنی بدترین معاشی صورتحال اور درپیش سیاسی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے سینٹر شبلی فراز نے کہا موڈی حکومت درپیش مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں موہم جوئی کی خواہش مند ہے خطے کو عدم اہستہ کام سے دو چار کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں فرنیچر اور مشینری کی نلامی مکمل کر لی گئی ہے شفاف نلامی سے پجتر کروڑ پیسے زائد کے فنڈز سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے ناکارہ گاڑیاں فرنیچر اور مشینری سالہ سال سے سرکاری دفاتر میں پڑی تھی ناکارہ گاڑیاں فرنیچر اور مشینری سالہ سال سے سرکاری دفاتر میں پڑی تھی ناکارہ گاڑیاں فرنیچر اور مشینری کی نلامی سے سرکاری دفاتر صاف اور کروڑوں روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پہلی خصوصی مہم جس کے لیے حکومت نے بغیر فنڈز جاری کیے پچھتر کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جنریٹ کیے ہیں ہمارا یہ اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاہ بنانے کی امدہ مثال ہے ڈیویشنل کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، محکمہ پولیس اور دیگر انتظامی محکموں میں قوائد الزبابت کے مطابق نلامی کا عمل مکمل کیا گیا عثمان بزار نے کہا کہ نلامی سے حاصل ہونے والی پچھتر کروڑ روپے سے زائد کی رقم سبائی خزانے میں جمع کرائی جا چکی ہے ناکارا گاڑیاں، ناکابل مرمت مشینری، دہائیوں پرانا، بوسیدہ فرنیچر اور دیگر اشعہ دفاتر کام کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے دکت اور دفتر میں جگہ کے زیاہ کا بھی سبب تھی دفاتر میں عملے اور بزیٹرز کے لیے جگہ کم جبکہ بیکار سمان نے زیادہ جگہ گھر رکھی تھی ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا سے تین بہن بھائیوں کو اقواہ کر لیا گیا پولیس نے اقواہ کا مقدمہ درج کر لیا وہ ہے کہ تینوں بہن بھائی نانی کے گھر جانے کے لیے نکلے راستے میں دو خاتین سمیت پانچ افراد نے کیری ڈبے میں اقواہ کر لیا پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا سے تین بہن بھائیوں کو اقواہ کر لیا گیا پولیس نے اقواہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا اس حوالے سے والد کا کہنا تھا کہ تینوں بہن بھائی نانی کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے راستے میں دو خاتین سمیت پانچ افراد نے کیری ڈبا میں اغواہ کر لیا روح کرتے ہیں اوکارا کا اوکارا کی تحصیل دیپالپور کے قصبے بصیرپور میں مالی حالات سے تنگا کر ایک ہی خاندان کے تین خود کو شکر لی وقاس کی دو ماہ قبل شادی ہوئی تھی پولیس کے مطابق دو ماہ قبل شادی ہوئی تھی جس کے اخراجات کے لیے ڈیڑھ لاکھ کرز لیا گیا تھا لاغڈ ان کے باعث کرزہ واپس نہ کیے جانے پر والدہ نے وقاس کو ڈان ڈپٹ کی جس پر اس نے دلبرداشتہ ہو کر اپنے بیوی ناہید اختر سمیت گندوں میں استعمال ہونے والی زہریلی گولیاں کھائیں تو اس کے چھوٹے بھائی اشفاق نے بھی یہ گولیاں کھا لیں پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں افراد کو تشفیش ناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس پر جوا دی گئی ہیں خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں وزیرستان میں پاک فوج کے کیپٹن سبی عبرار کو سپردخواہ کر دیا گیا وزیرستان میں عام دشمنوں سے جھڑپ کے دوران مادری واطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن سبی عبرار مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گئے کیپٹن سبی عبرار کو راولپنڈی کی تحصیل کوہٹا میں آبائی گاؤں پنیالی میں سپردخواہ کر دیا گیا شہید کی نماز جنازہ میں عالی فوجی و سیول افسران سمیت اہلِ علاقہ نے شرکت کی پاک فوج کے چاکوچوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پھولوں کی چادر بھی جڑھائی پاک فوج کی طرف سے کیپٹن سبی عبرار کے والدین کو قومی پرچم اور شہید کی وردی پیش کی گئی خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنتھیا ڈیڈیچی کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا امریکی خاتون نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے مقدمہ درش کرنے کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیلنج کیا تھا سنتھیا ڈیڈیچی نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ایف آئی اے کو میرے خلاف مقدمہ درش کرنے سے روکا جائے عدالتی فیصلے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس اتر من اللہ کے سربراہی میں سمات ہوئی جس میں سنتھیا ڈیڈیچی کی جانب سے وقیل امران فیروس ملک عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات وقیل امران فیروس ملک نے مقدمہ اندراج سے متعلق سیشن جج کا فیصلہ پڑھ کر سنایا جس پر چیف جسس نے اسے افسار کیا آپ اس فیصلے سے کیسے متاثر ہیں درخواست گزار کے وقیل نے جواب دیا کہ اس فیصلے کے کچھ دیگر پہلو بھی ہیں چیف جسس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ براہ راس مقدمہ درش کرنے کا حکم نہیں ہے اس سلسلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کو انکوائری کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈوکیٹ امران فیروس نے کہا کہ ہمیں انکوائری پر نہیں صرف مقدمہ اندراج پر اعتراض ہے اس حوالے سے چیف جسس کا کہنا تھا کہ عدالت اس کیس کے میریٹس میں نہیں جائے گی دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اتر من اللہ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جنت نظیر وادی میں بھارتی قابض فورسز نے انسانیت سوز مظالم ٹھاتے ہوئے مزید تین نہیت تین نوجوانوں کو فائرنگ کیا مخبوزہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کی آرٹ میں کشمیریوں کے نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے سری نگر میں بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا غاسی فورسز نے علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی زلہ بڑگام اور سوپور میں بھی قابض فورسز نے دہشت کردی کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تمام تر پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاز کیا کشمیریوں نے بھارتی فورسز کی گاڑیوں پر شدید پتھراؤ بھی کیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے سکول کھولنے کے حوالے سے سوبوں سے تجاویز طلب کر لیں حتمی فیصلہ دو جولائی کو بینو سبس میں کیا جائے گا یہ واقعی حکومت نے سکول کھولنے سے مطالق سوبوں سے تجاویزات طلب کر لی ہیں سکول ابتدائی طور پر ٹرائل کی بنیاد پر کھولنے کا جائزہ لیا جائے گا سوبوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 23 جون تک تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اپنی تجاویز بھیجوا دیں طلبہ اور اسازہ کو بھی کرونا سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تمام اقدامات کو پلان کا حصہ بنایا جائے گا وفاق نے دو جولائی کو بینو سبائی وزراء کانفرنس بھی طلب کر لی کانفرنس میں سکول کھولنے یا مسید بند رکھنے سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل جیکبابات اسپطال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے بلاول بھوٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف وفاق پر الزام کو کارگردگی سمجھتی ہے ایک ویڈیو میں شہباز گل نے بلاول بھوٹو زرداری کے الزامات کا جواب ثبوت کی صورت میں دیتے ہوئے اسپطال کے مختلف مناصر دکھائے جس میں اسپطال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے بلاول بھوٹو زرداری پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے جیکبابات اسپطال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے اور بلاول بھوٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف وفاق پر الزامات کو کارگردگی سمجھتی ہے ایک ویڈیو میں شہباز گل بلاول بھوٹو زرداری کے الزامات کا جواب ثبوت کی صورت میں دیتے ہوئے اسپطال کے مختلف مناصر دکھائے جن میں اسپطال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے ایم این ای عالمگیر خان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں فکسٹ کے بانی اور پی ٹی آئی کے ایم این ای عالمگیر خان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے عالمگیر خان نے گزشتہ روز کرونا ٹیسٹ کرایا جو مصبت آیا عالمگیر خان نے خود کو گھر میں ہی کرنٹینہ کر لیا عالمگیر خان نے عوام سے دعاوں کی اپیل کی ہے وزیراعلا گلگت بلدستان حافظ حفیظ الرحمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سیاحت کھولنے سے گلگت بلدستان میں کرونا پھیل جائے گا وزیراعلا گلگت بلدستان حافظ حفیظ الرحمان ایک بیان میں کہا کہ وزیراعلا نے ایس او پیز کا کہا لیکن میٹنگ ختم ہوتے ہی سیاحت کھولنے کا اعلان کر دیا ایس او پیز کا لفظ آسان ہے لیکن اس پر عمل درامت کروانا سب سے زیادہ مشکل کام خدشہ ہے کہ سیاحت کھولنے سے گلگت بلدستان میں کرونا وائرس جلد پھیل جائے گا وزیراعلا گلگت بلدستان کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کی قیمت پر الیکشن ہم بھی نہیں چاہتے اس لیے سخت لوگڈاؤن کیا تاکہ الیکشن ممکن ہو سکے الیکشن میں دھاندلی نہ ہوئی تو نون لگ واحد اکثریتی جماعت ہوگی ایمکیم لنن کے سابق رہنما محمد انور نے انکشاف کیا ہے کہ جماعت کا بھارت سے رقم لینے کا معاملہ حقیقت ہے کراچی میں قتل و غارت کرنے والے آج مؤسس بنے بیٹھے ہیں ایمکیم لندن کے رہنما محمد انور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے صرف انہیں الزام دینا سرا سر غلط ہے نبے کے دہائی کے ابتدا میں ندیم نصرت نے بھارتی سفارتکار سے میری ملاقات کرائی بھارتی سفارتکار سے پارٹی کے حکم پر بس سی لندن میں ملاقات کی تھی محمد انور نے بھارت سے پیسے لینے کی بات کو حقیقت دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکمت سے پیسے لے کر ہمیشہ پارٹی قرآدت کو دیئے محمد انور کا کہنا ہے کہ ان کا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیسے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر عشر طلبات کو بھی ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات میں شامل کرنا شاہیے حقائق سامنے لانے کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ تعامل کرنے کو تیار ہوں ہمیشہ پاکستان کے خدمت کرنے کی کوشش کی محمد انور نے الزام آیت کیا کہ قتل و غارت کے تمام کاموں میں ایمکیم پاکستان ملوث تھے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے